السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد محترم ذرات اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہدایت کی نعمت ہے ایمان اور اسلام کی نعمت ہے یہ نعمت ہر نعمت سے بڑھ کر کے اس ہدایت کی ضرورت ہر انسان کو ہے اور اس ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام وہ ذرائع اور وسائل اپنائے ہیں جن کے ذریعہ انسان ہدایت پر آسکے لیکن اس ہدایت کے تعلق سے ایک وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں ہدایت کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ہے ہدایت البیان یعنی ہدایت کی باتیں ہدایت کا راستہ ہدایت کے اعمال کھول کر کے بیان کر دینا وضاحت کر دینا راستہ پوری طرح سے واضح کر دینا یہ ہدایت کا ایک معنی ہے اس معنی میں اللہ رب العالمین خود بندوں کے لیے ہدایت فرماتا ہے یعنی سرات مستقیم کو واضح کرتا ہے آیات نازل فرماتا ہے اور حق کو بالکل واضح کر کے بیان فرماتا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي الَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور بے شک آپ سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف ہدایت کرتے ہیں اس ہدایت کا معنی ہے کہ آپ سراتِ مُسْتَقِيم کو پوری طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں یہ کام علماء کا ہے اور یہ کام امت کے ہر اس شخص کا ہے جس کے پاس علم ہو کہ وہ اپنے علم کے بقدر لوگوں کے لئے حق کو بیان کرے سراتِ مُسْتَقِيم کی باتوں کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھیں یہ بیان بھی در حقیقت ہدایت ہے جسے خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اہلِ علم جسے کتاب و سنت کا علم ہے وہ بھی اس راستے کی وضاحت کرتے ہیں یعنی ہدایت کرتے ہیں ہدایت کا دوسرا معنی ہے توفیق دینا دل میں بات کو داخل کر دینا اور سراتِ مُسْتَقِيم پر لے آنا سراتِ مُسْتَقِيم پر قائم کر دینا سراتِ مُسْتَقِيم پر چلانا یہ ہدایت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اس ہدایت کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی خواہ نبی ہو خواہ بڑے سے بڑا عالم ہو یا کوئی بھی ہو ہدایت توفیق یعنی دل میں الہام کرنا ہدایت پر لے آنا ہدایت پر چلانا سرات مستقیم پر ثابت قدم کر دینا یہ ہدایت اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن کی دوسری آیت میں اس کی وضاحت فرمائی فرمایا فرمایا بے شک آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے اور لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ہدایت جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے یہ ہدایت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ہدایت کونسی ہے ہدایت توفیق ہے دل میں بات کو داخل کر دینا دل میں الہام کر دینا اور سرات مستقیم پر چلا دینا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہے اور امت میں سے کوئی بھی فرد کوئی بھی شخص یہ ہدایت کسی کو بھی نہیں دے سکتا اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا واللہ یدعو الہ دار السلام اللہ رب العالمین سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے وضاحت کرتا ہے دعوت دیتا ہے وَيَهْدِ مَنِيَشَاؤُ الٰہ سراتِ مستقیم اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سراتِ مستقیم اس آیتِ کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ بیان یہ بہت سارے لوگوں کا کام ہے لیکن الہام کرنا توفیق دینا ہدایت پر لے آنا ہدایت پر قائم رکھنا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہی کام ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کریں یعنی اللہ رب العالمین سے توفیق طلب فرمائیں کہ ہم دین پر اسلام پر ایمان پر قائم و دائم رہیں اور پوری زندگی اللہ رب العالمین سے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے دعا فرماتے رہیں اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکہ موسیقی موسیقی